پاکستانی کرکٹ کا ایک اور اہد خاتمے کے قریب مرد میدان مرد بہران یونس خان نے بھی کر دیا ریٹائرمنٹ کا اعلان ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز آخری ہوگی جہا رہانہ انداز کے بائے سورے والی غلطیاں نظر انداز کر دی جائیں اسٹار بلے باس کی اپیل نیوز ون نے ایک روز پہلے ہی ریٹائرمنٹ کی خبر نشر کی تھی بائے ناز بلے باس یونس خان نے ریٹائرمنٹ کا اعلان والدہ اور فیملی کی موجودگی میں کیا ٹیسٹ میں دس ہزار رنز مکمل ہونے کا کینگ بھی ایڈوانس میں کٹا پاکستان کو ٹی ٹوئیٹی کا عالمی چیمپئن بنانے والے یونس خان نے شاندار کیریئر میں کئی کارنامے انجام دیئے ایک سو پندرہ ٹیسٹ میچ میں چونتی سنچریاں دس ہزار رنز کا سنگمیر امول کرنے کے لیے تئیس رنز درکار گورنر سندھ کس ایجنڈا پر پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والا بھارتی میڈیا محمد زبیر کو پسند آ گیا پاکستانی میڈیا پر تنس کے تیر بڑھ سا دیئے کہا پاکستان دو ہیں ایک سو بس سات بجے والا جہاں ترقی ہے دوسرا شام سات بجے والا جہاں صرف مایوسی ہے مردی نہیں نظام بدلو نایا یونی فارم ملنے کے باوجود پولیس کی ہلاکو خانوالی سوچ نہیں بدلی لاہور میں پولیس گردی کا ایک اور واقعہ معمولی سی بات پر ظالم اہلکار نے باپ کے سامنے بیٹے کو مار مار کر عدبوع کر دیا باپ مندت سماجت کرتا رہا مگر چنگیزی اہلکار کو ذرا بھی ترس نہ آیا دو شہرہ میں چافے کے اہلکار جلاد بند گیا باپ کی عمر کے شہری پر لاتوں سے تشدد آئی جی نے اہلکار کی دوکری پر لات مار دی محبت نہ ملی موت مل گئی گجناوالا کا نوجوان عشق کی بھیٹ چڑ گیا لڑکی سے ملنے کے لیے جانے والے نوجوان کی لاش آٹھ روز بعد نالے سے ملی پولیس نے لڑکی کے منگیتر کو دھڑ لیا پانامہ آپ پردے میں ہے بند پڑی ہے اللہ کرے باہر آئے تو پدا پڑے کہ پانامہ ہے کیا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اداروں کو اتنی حمد دے کہ حق اور سچ کا فطرہ خرشید شاہ نے حکومت پر پھر چڑھائی کر دی کہتے ہیں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ ہی وزیر خارجہ اورنج ٹرین اور موٹر وے بنانا ترقید ہی پینامہ کہ اس کا فیصلہ پردے میں ہے باہر آئے گا تو پتا چلے گا بلاول بھٹو بھی دون لیگ پر برس پڑے بولے حکومت جالی ترخیاتی منصوبوں کے لیے اربوں روپے کی ویڈیا مہم شروع کر رکھی ہے کراچی میں عوام کے حقوق کے لیے پاکسر زمین پارٹی کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری اورنگی کورنگی بلدی اور لیاقت آباد سمیت بارہ مقامات پر بھی احتجاد سکھر اور نیرپور خاص میں بھی کارکنان سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے خلاف نارے بازی ایم کیو ایم پاکستان کے رہنمہ آمیر خان کہتے ہیں ایم پی ایس شیخ عبداللہ اور ارتضا فاروقی لندن سے ہمارے رابطے میں تھے پاکستان آتے ہی پی ایس پی نے باسر حلکوں کے نباؤں سے انہیں توڑ لیا پریس کانفرنس میں الزام کہا وفاداریہ تبدیل کروادے کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے کراچی میں پولیس افسر کا گلہ پکڑنا عارف علوی کے گلے پڑ گیا پانی کی قلت کے خلاف احتجاز پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف پرچا کٹ گیا ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی دفعات شامل کراچی میں ایم کیو ایم لندن کا اسلحہ پھر پکڑا گیا ایسن آباد میں پولیس کا سرچ آپریشن خالی پلوٹ سے بھاری تعداد میں اسلحہ و بارود برامت ایس ایس پی ملی راو انوار کا دعویٰ ہے کہ اسلحہ ایم کیو ایم لندن کے نصیم اجبیری اور پلوٹ منصور عرف کالی کا ہے کاروائی کے دوران دو دو ملزبان فرار لاہور میں سی ٹی ڈی کی بڑی کاروائی مال روڈ دھماکے کے سہولتکار انوار الحق اور پانچ گرفتار ملزبان کو اسلحہ کی نشاندہی کے لیے لے جایا جا رہا تھا مناوہ میں ساتھیوں نے حملہ کر دیا جوابی کاروائی میں انوار الحق سمیت دس دہشتگرد مارے گئے ملزبان کا تعلق قلدم تنظیم جماعت الاحرار سے تھا شراشی میں گوشٹ کے دکانے لوٹنے والے گروہ کا کارندہ گرفتار پولیس کی غفلت سمیلزب فرار اہل کارو کے خلاف مقدمہ درج امام کعبہ شیخ صالح محمد بن طالب نے فیصل مسجد میں نماز مغرب کی امامت کرائی صدر مملکت اور وزیر آزم سے الگ الگ ملاقاتیں کہاں پاکستان اور سعودی عرب کی ترقی کے دشمن دہشتگردی کو فروغ دے رہے ہیں ایسے اناثر پر کڑی نظر رکھنا ہوگی بلند حوصلہ حمد جوان پنجاب پولیس کی لیڈیز کانسٹیبلز کا نایا دستا تیار لاہور میں تین سو تیس خواتین اہل کارو کا مارچ پاس دہوانوں کو سلامی پیش کی گن شوٹنگ کی تربیت کا عملی مظاہرہ شام پر امریکی حملے کے بعد روس اور مغربی ممالک میں دوریاں بڑھنے لگی برطانوی وزیر خارجہ کا دورہ موسکو منسوخ روس نے امریکہ کے ساتھ فضائی معاہدہ ختم کر دیا دونوں ممالک میں کشیدگی تصادم کا خطرہ بڑھ گیا اور گدھوں کی باغ بڑھ گئی پاکستان کے گدھے اب چین ایکسپورٹ کیے جائیں گے خیبر فختوں کا حکومت نے سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے چین کو گدھے فراہم کرنے کا منصوبہ بنا لیا کے پی کے میں دس ہزار میں ملنے والا گدھا ایک لاکھ کا ہو گیا